بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیزیکل کوانٹیز کی ٹائپس یعنی ان کی اقسام کے بارے پر پڑھیں گے ٹائپس یعنی ان کی اقسام کے بارے پڑھیں گے ہم پڑھ رہے ہیں فیزیکس نائنٹھ کلاس کا پہلا چپٹر جس کا نام ہے فیزیکل کوانٹیز اینڈ میئرمنٹ میں آپ کو یہ تمام کنسیپٹس اردو میں سمجھاؤں گا جبکہ میڈم آپ کو انگلیش میں یہ سارے کنسیپٹس سمجھائیں گی جبکہ میڈم کو اردو نہیں آتی فیزیکل کوانٹیز وہ کوانٹیز ہوتی ہیں یعنی وہ مقداریں ہوتی ہیں جن کو ہم ناب سکیں جو میئر بھول ہوں یعنی جو قابل پہمائش ہوں جیسے میس ہے کمیت ہے لینٹ لمبائی ہے ٹائم وقت ہے یہ ایسی مقداریں ہیں جن کو ہم ناب سکتے ہیں جن کی ہم پہمائش کر سکتے ہیں تو وہ مقدار جس کو ہم ناب سکیں جس کی ہم پہمائش کر سکیں اسے فیزیکل کوانٹیٹی یا طبعی مقدار کہا جاتا ہے کیسے ہمیں پہتا چلے گا کہ کوئی چیز فیزیکل کوانٹیٹی ہے یا نہیں تو دو خاص باتیں دو خصوصیات ہوتی ہیں کسی بھی فیزیکل کوانٹیٹی میں ایک یہ کہ اس کے ساتھ کوئی عددی مقدار ہوتی ہے یعنی کوئی عدد ہوتا ہے دو تین چار پانچ دیس کوئی نہ کوئی عدد ہوگا جو ہمیں اس کی مقدار بتائے گا مہمیچیوٹ بتائے گا اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی یونٹ ہوگی یعنی گرام ہے سیکنڈ ہے یا میلی میٹر ہے یا میلی لیٹر ہے یا میٹر پر سیکنڈ ہے تو فیزیکل کوانٹیٹی کے ساتھ ایک تو اس کی نمیریکل ویلیو یعنی کوئی عددی مقدار ہوتی ہے اور دوسری اس کو ناپنے کی کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتی ہے اس سے ہمیں باتے چلتا ہے کہ یہ فیزیکل کوانٹیٹی ہے کیوں کوانٹیٹی کریستی کنڈیٹیٹی ہے مایار مینی چیل کوانٹیٹی ہے اپنے پیسیل کوانٹیٹی ہے ایانی چیل کوانٹیٹیٓ большой چیل کوانٹیٹی ہے جاتی کنڈیٹیٹی ہے نمبر ای لیٹر ای نمیریکل مگنیتیڈیٹی ہے آئیے اب ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں دو کلگرام میس دو کلگرام کیمیت ہے میس ہے یہ ایک فیزیکل کوئنٹیٹی ہے اس میں دو اس کا مینگنیچیوڈ ہے اور کلگرام اس کی یونٹ ہے یعنی یہ ایک فیزیکل کوئنٹی ہے دو کلگرام میس دو کلگرام میس کیونکہ اس میں وہ پہلی دو شرائط ہم نے جب بتائی ہیں وہ اس میں موجود ہیں یعنی ایک عدد دو اور ایک یونٹ کلگرام تو فیزیکل کوئنٹیٹیز کی دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک ان کے ساتھ کوئی عدد ہوتا ہے اور دوسرے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی پہمائش کرنے کے لیے یونٹ ہوتی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل کوئنٹیز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو فیزیکل کوئنٹیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے بیس کوئنٹیز یعنی بنیادی مقداریں اور دوسری ہے ڈیرائیوڈ کوئنٹیز یعنی ان بنیادی مقداروں سے اخذ کردہ مقداریں جو بنیاد فرام کرتی ہیں باقی مقداروں کے لیے یہ چونکہ بنیادی مقداریں ہوتی ہیں یہ بنیاد فرام کرتی ہیں یہ بنیاد بناتی ہیں اس لیے انہیں بیس کوئنٹیز کہتے ہیں اور ان کی تعداد ساتھ ہے یعنی بیس کوئنٹیز یعنی بنیادی مقداریں ساتھ ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں یہ یہی ساتھ مقداریں مانی جاتی ہیں یہ سات مقداریں یہ سات مقداریں بنیادی مقداریں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز دو یا دو سے زیادہ بنیادی مقداروں کے ملنے سے بنتی ہیں جیسے ایریا ہے والیوم یعنی ہو جم ہے ویٹ یعنی وزن ہے پاور طاقت ہے سپیٹ ویلاسٹی انرجی یعنی توانائی ہے یہ وہ مقداریں ہیں جو ڈیرائیوڈ مقداریں ہیں جو اخص کردہ مقداریں ہیں جو دو یا دو سے زیادہ بنیادی مقداروں کے ملنے سے بنتی ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز موسیقی 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 موسیقی